چل یار چل اس پار چل دنیا میں یہ ہے بابا تب اچھو اچھو حد کرتیو تم بھی موڈ اوے کیا ہوا نا مجھے یک دم اچانک خیال آیا کہ جب ہم دونوں کا ایک بچہ ہے تو پھر میرے دو بچے کیسے ہو گئے ارے تم نے ہماری شادی سے پہلے بھی تو ایک شادی کی تھی یار اپنے بچے کی ارے اپنی تو پھر میرا میاں کہاں گیا وہ تو کبکاں مر گیا نا تو پھر تو کون ہے اور یہاں میرے ساتھ جھولے پہ بیٹھا ماں اتنا فریقی ہو رہا ہے چل دا فو ادر سے ارے میں تمہارا دوسرا شاہر ہوں بھئی اوشو بوشی اور وہ آرہا ہے تمہارا دوسرا بچہ ہاں محمو صاحب کیا ہو رہا ہے یہاں کیا کر رہے ہیں کرنا چاہے نبیل بور رہا ہوں او چلے آئیں یہاں پھر کرکٹ کھیلتے ہیں نہیں بھائی نہیں مجھے تمہارے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنی ہے تم بہت چیٹنگ کرتے ہو بھائی میں نے کونسی چیٹنگ کر لیا آپ کے ساتھ تمہارا پہلی بیگنگ خود لے لیتے ہو او چلیں پھر اس بار ٹاوس کر لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اوہ پتر یہ ٹھیک ہے اوہ چلیں ماں جی کوائن نکالیں یاد اچھا یہ لے پتر اوہ ماں جی یہ دس روپے کا نوٹ ہے دس روپے سے ٹاوس کیسے ہوگا کیا ہوں ٹاوس مہنگا ہوتا ہے اوہ پھرے اس کو چھوڑو یار یہ لو یہ میرے پاس کوائن ہے یہ چیز میرے عزیز لے محمو صاحب اب بڑے گوھر سے سن لیں اگر ہیڈ آیا تو میں بیٹنگ کروں گا اگر ٹیل آیا تو آپ بولنگ کریں گے نہیں نہیں ہیڈ آیا تو میں بولنگ کروں گا ٹیل آیا تو تم بیٹنگ کروں گے ہاں ٹھیک ہے چلے ایسا کر لیتی ہے اور پتہ میں گول کیپر بنوں گی ماشاءاللہ سے پہلے ہی آپ بہت گول ہیں آپ نے صرف کیپر بننا ہے چلے مامو صاحب ریڈی ہے نا یہ لیں ٹیل مامو صاحب ٹیل بولنگ آپ کریں گے بیٹنگ میں کروں گا چلے مہا جی چلے آج بو آج بو لو محمود صاحب بولنگ رہا ہے آج بہت گے پکڑے پکڑے آئیں آج بو آج بو آج بو یہ جو میں نے کروانی ہے وہ بولنگ ہے آج بو آج بو آج بو لو بھئی یہ ہو گئی وکٹے سیٹ اوہ مہا جی آپ نے یہاں کھڑے نہیں ہونا پھر آپ نے میرے پیچھے آنا ہے تو کہیں جا رہے کیا اوہ مہا جی پیچھے کھڑے ہو کر وکٹ کیپنگ کرنی ہے اچھو ہاں آج بو ادھر آج بو اوہ مہا جی پیچھے کھڑے ہو کر رہی ہے بھائی اوہ یار محمود صاحب دفع کریں یار مہا جی نے کون سا سیدھے گھڑے ہو کے بول پکڑ لینی تھی آپ بولنگ کریں یار اچھا نبیل اب میں فاسٹ بولنگ کروانے لگا ہوں اپنا مو بچانا اوہ جتنے مردی فاسٹ کرا لے یار میں کوئی درستہ ہوں آج بو آج بو آہ 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 میری ٹانگ گئی آہ میری ٹانگ گئی اوہ اوہ ایسی نے میرے پچے کی ٹانگ دوڑ دی ہے ایلے میں نے کونسا اسے لہے کی بال مار دیا جو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے آہ آہ اوہ ایسی ٹانگ اوہ ایسی نہیں پتا میرا بچہ کتنا نافک ہے تمہیں اس سے بات کرو مومو میں تمہارا شوہر ہوں کبا ایسی ہوا ایسی ہوا ایسی ہوا آہ 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 بڑی درد ہو رہی ہے کس نے تم لوگوں کو مشwerہ دیا تھا هذا بڑھا پر میں کرکٹ کھیلنے کا آہ تمہارے شوہر کوئی شعب چڑاتا بیٹنگ کر لے کا کیوں مومو بکروس بن کر بودے آہ جب تجہ کرکٹ نہیں کھیلنے آتی تو گول کیا ہوں کرنے نکلا تھا جانو اب میں اپنے پاؤں پر کبھی کھڑا نہیں ہو پاؤں گا نبیر اپنے پاؤں پر تو تم نے پہلے بھی کبھی کھڑے نہیں ہونا تھا نبوتر تجھے اپنے پاؤں پر کیوں کھڑا ہو نا زمین پر کھڑا ہو جانب محمود صاحب یار یہ آپ نے کیا کر دی ہے یہ آدمی پہلے ہی کسی کام کا نہیں تھا اب تو گھر کا سودا بھی نہیں لائے گا او یار جانو خدا کا نام مانو یار در تمہارے شوہر کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور تمہیں سودا لانے کی پڑی ہوئی ہے اے شرم بے ہے یا تجھے اپنے شوہر کا خیال نہیں سودے کا خیال ہے سودا نہیں آیا تو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا آپ کو ماجی اوئے چل جاؤ سودا لے کر آن گھر میں پڑا پڑا سانڈ ہو رہے مو مو چوہے جب تک میرا پتر ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے اس گھر کا سارا کام تو نہیں کرنا ہے سمجھے کیا تھیک کیو ماجی تھیک شکریہ موسیقی نبیل آپ اس طرح پڑے رہے ہوگے تمہیں پوریت نہیں ہوگی جانو ہوں اسے لئے اپنے کیو موبائل س3 وائیڈ اینگل سیلپی فون سے سیلپی لے رہا ہوں کیا ہاں جانو کیو موبائل س3 کے فائیڈ میگا پکسل کامری کے ساتھ بہت اچھی سیلپییں آتی ہیں تو پھر میری بھی سیلپی ہو ہاں جانو ہاں ایک وائیڈ اینگل سیلپی ہوئی جائے آجو آج بو آج بو آج بو آج بو یہ چیز میرے عزیز اکنس 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 وے تو ادھر بیٹھا کیا کر رہا ہے کام کار کرے گا سپائی کار کرے گا اری مو چی تمہیں ہو کیا گیا ہے تو تو کر کے بات کر رہی ہو بار بار میری بیزت ہی کر رہی ہو اری جو کام تمہارے کرنے والے ہیں وہ بھی تم مجھ سے ہی کروا رہی ہو آخر میرا کسور کیا ہے تو نے میری پتر کی ٹاں توڑ کے اس کو انہا کر دیا ہے میں تجھے کبھی ماں نہیں کروں گے منور چلو چھاڑو لگاؤں اے چھاڑو نہیں لگاؤں گا بھئی تو پھر نکل جا اس گھر سے میں تجھے مفت کی ڈبل روٹیاں توڑنے نہیں دوں گی مفت کی روٹیاں اے تمہوں ڈبل ڈبل کھاتا ہے نا اس لیے ڈبل روٹی بولا ہے میں نے مو مو یار ایک گلاس پانی تو بلا دو مجھے نہ پاؤں میرے پتر کے ٹوٹے ہیں تیرے نہیں جا جا کے خود پی میں اپنے پتر کے لیے سووب لے کے جا رہی ہوں بس بس محمود بہت ہوگی تیری بیزتی اب میں اور بیزتی برداشت نہیں کر سکتا میں اس گھر سے چلا جاؤں گا میرے چانے کے بعد دینے میری کتر ہوگی اے جنروں بہتی ہے اے اوہ اوہ اب میں پلیز اب یہ دراما بند کرو ٹینس کی بول لگی ہے پاؤں پہ پتھر کی نہیں لگی پہت جانو تمہیں نہیں پتا محمود صاحب نے اپنے موں کا پورا زور مگا کر گیند کرائی تھی یار جو میرے پاؤں پہ لگی ہے اوہ اب میں بیانے کیا ایک کام کرو محمود صاحب کو آواز دو بولا میرے لیے ایک گرم گرم کپ چا ہی لے محمود صاحب کیا ہو گیا مہا جی کیوں جلا رہی ہے میرا محمود صاحب ہمیں چھوڑ کے چلا گیا یہ بہلا بھی محمود صاحب مر گیا محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب میرا محمود صاحب می Brazil محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب محمود صاحب کریں کہ وہ اس گھر میں واپس کبھی نہیں آئیں گے نائیں مائی روئے ماں تھیار انتظار کر لیں تھوڑا سا شام تک آئی جائیں گے وہ چھوٹا جا 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 میرا کھون کو منا گیا وہ آپ کو اور جو تو اگر نہیں لائے تو میں تیری ٹوٹی بھی تاغ اور تانے دوں گی آجا جا میں بوسا محمود صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں جب تیرا میاں گھر چھوڑ کے جائے گا اس کے اپنے دکھ کا انتازہ ہوگا روے مات 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 نبیل گیا ہے نا محمود صاحب کو جھونے پیسے بھی ان کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون نہیں بیٹھے ہوں گے فارد اوہ میرا میاں ملا اوہ نہیں ماں جی میں نے قریب کے سارے ہاسپٹل اور مردہ کھانے چھان مارے لیکن محمود صاحب نہیں ملے مردہ کھانے کیوں نبیل جانو میں نے سوچا ہو سکتا ہے محمود صاحب نے کسی مردہ کھانے میں جوب شاپ کر لی اوہ میرا میاں ڈونڈ کے لاؤ نہیں تو میں بھوکڑ تال کر دوں گی سچ اور تم لوگوں کو بھی کچھ چکھانے نہیں دوں گی یا اوہ جانو یاد تم بٹ صاحب کو فون کرو وہ ڈونڈے محمود صاحب کو یار میں تھکیا ہوں میں آرام کرنے جا رہا ہوں اپنے کمرے میں ہائی اے رمی آلیا آ کے دو مینو میرے رمی آلیا آ کے دو اوہ نائی فون دے اپنا بہترین لو بھائی نبیل بیٹھا مزے آگئے زندگی کے محمود صاحب کے جانے سے گھر کا خرچہ ہوا آدھا اور جو میں سودے سے پیسے ماروں گا اس کا بھی کٹھنی دینا پڑے گا محمود صاحب کو محمود صاحب کو پھر کسی نے کیٹنیپ کر لیا ایک بات میری کان کھول کے سلو جانو اس بار وہ محمود صاحب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دے ہم نے ان کا تاوان نہیں دے رہا نبیل محمود صاحب کی امی کی کال آئی تھی محمود صاحب کی امی ہاں وہ محمود صاحب سے ملنے کراچی آگئی ہیں ایڈبرس پوچھ رہی تھی مجھے یکیر ہے جانو تم نے قلت ایڈرس بطایا ہوگا میری نبیل صحیح ایڈرس بطایا اور وہ آen رہی ہے یہاں کیاااااااااااا مرمود 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 مکنن ملکس مرمود خبردار جو مجھ سے فریع ہوا تو میں چپیڑ مارنی ہوں پہ یہ بتا کہ میرا بیٹا محمود کانا ہے آپ کا بیٹا ہاں میں محمود کی ماں ہوں محمود صاحب کی ماں کیسے ہو سکتی ہیں کیوں وہ کوئی بغیر ماں کے دنیا میں آیا نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے نا ہاں وہ میں کبھی یہاں آئی جو نہیں ہوں اور تو رات کو میرے نے بہت برا سا خواب دیکھا تو میں محمود کو ملنے کے لیے یہاں آگئی ہوں کہاں ہے میرا پوپر ہے نبیر مجھے لگتا ہے یہ محمود صاحب ہی ہے ہاں جانو ہمیں بے وکو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تم ذرا محمود صاحب کے نمبر پہ کال کرو آہ کود آئیڈیا جانو کود آئیڈیا ہلو خبردار جو مجھے کسی نے کال کی میں اب اس گھر میں کبھی باپس نہیں آؤں گا محمود صاحب جانو اس کا مطلب ہے یہ واقعی محمود صاحب کی ماں ہے آہ امہ جی آہ امہ جی بھائی مہلے بہی کھڑا رہا خبردار میرے پاس آیا تو آہ آہ جاں میرے پتر کبلا جا کے آہ بھائی کون ہے تو تیرا پتر یہاں نہیں ہے یہ منہوسارت کون ہے آہ یہ میری بیوی ہے خوبصورت آمہ جی نبیر وہ ماجی کا پوچھ رہی ہے آہ یہ آپ کے پتر کی بیوی ہے آپ کی بہو کیا ایسی کا کہہ رہے ہیں اسی کا ابھی آن کرتا ہوں امہ جی مان جی آپ کیسی ہیں تو جا جا کے میرے لیے لسی بنا کے لاؤں اس کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے جی لسی تمہیں یہاں کھڑے کھڑے بنا سکتی ہوں جتنا برا تیرا مو ہے نا اتنی برے جکتے مار رہی ہے تو او مان جی جائیں نا جا کے لسی بنا کے لائے نا اچھا پتر جائیں 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 امہ جی آپ آرام کر لے جب تک اے ہاں ان سوفوں کے کیسے آرام کروں میں کلوی نکنے ہوئے اتنے سخت سوفے سستے مل گئے تھے پتر تم لوگوں کا کمرہ کہا ہے میں باہر آرام کروں گی کیا جی جی ہم جی ضرور ضرور ہم ذرا کمرہ ساف کرتے کمرہ گندہ ہو رہا ہے ایسا کیا کرتے تم کمرے میں جانو مان جی کی بات اسے لگ رہا ہے یہ واقعی محمود صاحب کی امہا ہے آو جانو آو آو آئے جلدی کرو بے آئے کھنڈی مشینی چلا آ جاتا آو جانو آو نبیل یہ سب کیا ہو رہے ہیں محمود صاحب کی وادہ کہاں سے آ گئی ہے آو جانو مجھے کیا پتا محمود صاحب نے کبھی ذکر نے کیا تھا میرا خیال ہے ان کی وادہ تو چنگیز خان سے لڑتے ہوئے پود ہو گئی تھی مجھے تو پہلے لگا تھا محمود صاحب خود بھیس بدل کے آئے مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا بلکل محمود صاحب جیسی شکل ہے جانو محمود صاحب کی شکل بلکل اپنی ماں جیسی ہے ایک ہی بات ہے نا نبیل اب کرنا کیا ہے بتاؤ پتہ نہیں جانو محمود صاحب سے ملنے آئی اور مجھے نہیں لگتا یہ محمود صاحب سے ملے بغیر جائیں گی ارے تو کیا جب تک ہم ان کی خدمت کرتے رہیں گے جانو جب تک محمود صاحب نہیں آتے ہمیں ان کی ماں کا دھیان بٹاگے رکھنا پڑے گا یار بہت چالات آرت ہے اور اگر اسے پتا چل گیا کہ محمود صاحب ہماری ویسے ہی گھر چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گی تو محمود صاحب کو ڈھونڈو نبیل وہ سامنے والے پاک میں جہاں لڑکیاں ووک کرتی ہیں نا جا کے وہاں ڈھونڈو لڑکیوں کو محمود صاحب کو جانو میری ٹام میں بڑی درد ہے یار ارے بھاڑ میں گئی تو ہماری ٹام جاؤ جا کے ڈھونڈو بھاڑ میں جا کے ٹام دونڈو shut up نبیل یہ لیجی ماں جی آلیا آمینوں آئے آئے یہ کیا بنا کے لے آئی ہے گنے کا جوس اور میں نے تجھے لسی بنا رہے تو گنے کا جوس بنا کے لے آئی ہے ہاں ہاں لسی میں نے لسی بنائی تھی کیسی پھوڑ ہو رہا تھا لسی بنانی نہیں آتی تجھے آ لینے دے میرے پتر کو آج اطلاع دلواؤں گی تجھے نہیں نہیں ماں جی آپ میرے ساتھ ایسا وہ نہیں کر سکتی وہ کیا وہی جو حنساس اپنی بہو سے کرتی ہے نفرت وہ جو نفرت کے باندھ کرتی ہے بہو کی پٹھائی آہ اوہ لگڑے آہ 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 تجھے کہہ رہی ہوں مجھے اے لگڑا ہونے کے ساسات بیرہ بھی ہے نہیں اممہ جی بہو دے کان جا رہا ہے مممہ مم exhale مممہ ممین کر سوچا کہ ڈھنڈی ہوا کھا گیا میں کھانے سے یاد आ ہے مجھے بہو آپ لگی ہے میرے لیے کچھ کھانے کو تو لے آئیں کوئی لہریم کوئی بریانی کوئی نہاری کشتی جی آہ جی 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 آہ تو تو کھاں جا رہی ہے آہ تاکی صدر چل کمرے میں میرے پیر دماغ ہمارے میں ہیں ہمارے میں مجھے بھائی مجھے مجھے کریں مجھے انگریز مجھے کیوں کہ مجھے آتی نہیں ہے ہاں اٹھے جا کے گار کی سفائی سفوئی کا رہا ہے گروڑا رو بے کا گار رہی آفل تو آنے کی نہیں ہے ہاں اٹھے کٹی بادری یہی کارتی کی ہے ہاں ماں جی آہاں آپ نے بہت اچھا کیا یہ نا ہیل کے پانی بھی نہیں پیتے نیستی تو تو یہ نہیں نیستی کا اٹھے ہاں اٹھے ہاں آہ 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 ایسی رہا زورست باہ ہے کھاتی مجھ جتنا ہے اور زوربکری جتنا بھی نہیں ہے دکھا آہ اب ٹھیک ہے مان جی بس ٹھیک ہی ہے آہ سون جب تک میں سون ہی جاتی نا وہ دباتی رہی میری چاہیں سونے کے بعد تو جا سکتی ہوں نا نہیں سونے کے بعد میرے ہاتھ دبائیو مرشا ماشین ملتا ل playlist ملتا لنمارا من ملتا لنمارا سوف اثر prawو رجل فارق جانو یہاں تو سب کچھ اٹھا ہو گیا یہ عورت کیا محمود صاحب کی ماں یا میری ماں جو مجھ سے اتنا کام کروا رہی ہیں اگر کچھ سر اور یہ گھر میں رہی نا تو میں گھر سے چلی جاؤں یہ محمود صاحب پدا نہیں کہاں چلے گئے ہیں ایک بار فون تو کرو نبیل جانو تم فون کرو وہ میری بات نہیں سنے کہ تمہاری سن لیں گے پلیز کرو ورنہ اس مصیبت سے ہم کیسے جان چھوڑائیں گے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں محمود صاحب کیا نبیل تم کیوں ہیڑ رہا ہو جانو یہاں نیچے بچ ہے جانو یہ تو محمود صاحب کا فون ہے جانو کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت محمود صاحب کی ماں نہیں ہے بلکہ خود محمود صاحب ہے ہاں وہ ہم سے بدلہ لے رہتے ہیں اپنی خدمتیں کروا رہے تھے ہم سے اتنا بڑا ناٹک جانو میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں میں بھی نہیں اے پتہ نے کھانا لیا رہا ہے لگا آجل بھی سے مجھے بڑی موک لگی ہو آپ بگر کیوں کر رہی ہیں ٹینشن کیوں لے رہی ہیں کھانا بہت اور ہم یہ کھانا آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں گے کیوں جانو بلکل نہیں ست کے جاؤں ست کے جاؤں آجل 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 بہت سے آجل 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 آ موسیقی